اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آپ سبی کو میرے نیو یوٹیوب چینل پہ خوشحام دید آئی ہاپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے امید ہے آپ لوگ میری ویڈیوز بھی ایشو سے انڈزک دیکھتے ہوں گے اور آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی سیمپل سی پینٹنگ ہوگی لیکن کافی انٹرسٹڈ ہونے والی ہے جو میری پینٹنگ کا نام ہے آج کی جو پینٹنگ ہے وہ ہے ماربل کی اوپر ماربل ایفیکٹ آپ کیسے دار سکتے ہیں ماربل ایفیکٹ ہم دالنے والے ہیں بلیک انڈ وائٹ جو ہے آپ نے ماربل دیکھے ہوں گے جو ماربلوں میں ہوتے ہیں ڈیزائنز اور اس کے علاوہ ٹائرز میں بھی آتے ہیں تو اس طرح کی ڈیزائن ہم آج بورڈ میں دالنے والے ہیں کس طرح سے ہم ماربل ایفیکٹ بورڈ میں یعنی کنویس بورڈ میں دے سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ماربل ایفیکٹ کے اوپر جو کیلیگرافی کی جاتی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے اور اس کے پرائیس ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے مارکٹ میں اس کے پرائیس بہت اچھی دبک جاتی ہے تو میں آپ کو وہ پینٹنگ بنانا سکھا رہی ہوں بتانے کا یہ مطلب ہے اور سکھانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ جب سیلنگ کریں گے سے دراز میں اوہل ایک پر کئی پر بھی تو آپ کی یہ پینٹنگ اچھی پرائیس میں جائے گی سو آج کی تو پینٹنگ ہے اس کا نام ہے میرا آہ بلیک انڈ وائٹ ماربل ایفیکٹ تو کس طرح سے بنے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے پاس بورڈ ہے سولہ بائے چوبیس کا ٹھیک ہے یہ میں نے بورڈ لے لیا ہے اور یہ ویداؤٹ اپلائے ہے وائٹ کلر اس میں نہیں ہوا ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے ہوایٹ پینٹ کریں گے وائٹ پینٹ کرنے کے لیے ہم لوگ میں نے نئی پینٹ سمنگوائے تھے میں آپ کو شو کراتی ہوں بہت سارے ویورس مجھے بول رہے تھے بہت سرینب بول رہتے کے جو ایک ریلی کلر ہے یہ تین سو پچاس کا ہمیں पڑھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو احمل ہوتا ہے سیونٹی فائی فائی فیمل کا یہ ایک ریلک پینٹ ہوتا ہے ٹیوب میں ہوتا ہے اس میں جو احمل ہے وہ سیونٹی فائی فائی فوتا ہے اور یہ تین سو پچاس کا پڑھتا ہے بہت مہنگا آپ لوگوں کو پڑھتا ہے آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں میں نے کچھ کلرز کھریتے ہیں وہ بھی دراز کے گیارہ گیارہ سیل میں جو چارجز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیوری چارجز بھی نہیں لگیا اور مجھے بہت سفتے پڑھ گئے تین سو پرچاس کی چیز مجھے ڈیر سو روپے گی پڑھ گئی اگر آپ لوگ بھی بائے کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چاہیں کیونکہ گیارہ گیارہ کے سیل فوراں ختم ہو جاتی ہے ونٹر سیل ہے اور آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ جو بھی پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا شروعات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو میٹیریل چاہیے ہوتا ہے میٹیریل آر وقت لیا کریں اس ٹائم پہ جب آپ کی مارکٹ ریسٹ گٹ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہمارا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا تو چلی میں آپ کو شو کرواتی ہوں کون سے میں نے کلرس لیا ہے تو لیجے میں پینٹ لے کے آگئی ہوں آپ کو شو کروانے کے لیے میرے نے یہاں پینٹ لا کے رکھ دی ہیں آپ لوگ کو یہ سارے کلرس شو ہو رہے ہوں گے یہ ٹوٹل جو کلرس ہیں یہ ٹوالس کلرس ہیں ٹھیک ہے یہ بارہ کلر میں نے دو ہزار میں خریدے ہیں لیکن ان کی جو ریل پرائز ہے یعنی ریل پرائز جو ہے ان کی دو سو بیس روپے ہے لیکن مجھے دراز گیارہ گیارہ میں یہ ایک پینٹ man سو روپے کا یعنی ایک سو پچاس روپے کا پڑ گیا یہ بھی ایک ریلک پینٹ ہے لیکن یہ ایز والوں کا ہے اور یہ تو ایک ریلک پینٹ ہے یہ میریس والوں کا ہے ٹھیک ہے جو یہ میریس والوں کا ہے یہ تین سو پچاس کا پڑتا ہے لیکن اس کی بھی درہ درہ سیل میں آپ کو ایزی ایزی ڈھائی سو تین سو کا پڑ جائے گا اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں پر یہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس میں وارٹر جو ہے اور ریڈی مکس ہے یعنی کہ اس کو ہی وارٹر آپ کو جو ہے ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں اور ریڈی وارٹر شامل ہے اور جب کی یہ پینٹ ہے اکریلک والا یہ اس میں وارٹر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم وارٹر جو ہے ایڈ کرنا پڑتا ہے میس کرنے کے لیے سو آج ہم اسی پینٹ سے اس کو پلائے کریں گے اس بارٹ کو یہ جو مکہ انویس بارڈ ہے یہ ویڈاوٹ اپلائے ہے تو اس کو سب سے پہلے وائٹ اپلائے کریں گے ون فرسٹ لیاڈ لگا لیں گے اس کے ڈرائے ہونے کے بعد میں آپ کو ماربل ایفیکٹ بنا کے دکھاتے ہوں چلیں سٹارڈ کرتے ہیں دیکھیں بلکل سی لے میں نے ابھی تک آپین بھی نہیں کیا ہے کل ہی میں نے اس کو بائی کیا ہے مجھے تقریباً 3 ڈیس میں جو ہے ریسیف ہو گیا زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گا 3 ڈیس میں مجھے ریسیف بھی ہو گیا ایزی ایزی میرے گھر پہ مجھے مل گیا اگر آپ مارکٹ میں جا کے لینا چاہیں تو آپ مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جو سیل چل رہی ہوتی ہے یا پھر ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوتا تو وہ ہر جگہ ہی موجود ہوتا ہے لیکن صرف اس کی ایک ٹائم محدود تک ہوتی ہے یہ آپ کو کسی بھی ٹائم نہیں مل سکتا ونٹر سیل کی بھی ایک محدود ہوتی ہے کہ آپ نے بس اتنے سے اتنے دوہر ٹائم میں لے لینا ہے کے بعد آپ کی سیلنگ ختم ہو جائے گی تو یہ ڈسکاؤنٹ والی جو ہے نا یہ آپ نے اس کو بلکل میس نہیں کرنا ہے سب سے پہلے میں لے لیتی ہوں وائٹ کلر ٹھیک ہے وائٹ پینٹ لے رہی ہوں آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسچر ہے آپ کو میں سامنے شو کر کی دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح کا اس کا کچھ ٹیکسچر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وارٹر ہے اس میں آل ریڈی بروش لے لیں گے لارچ لے رہی ہوں ٹونٹی فور جو ہے اس کا نمبر ہے ڈیپ کر لیں گے اس کو وارٹر میں جب بروش آپ یوز کریں تو سب سے پہلے اس کو وارٹر میں ڈیپ ضرور کر لیا کریں اس سے کیا ہوگا آپ کا جو بروش یہ وہ سموثلی اور بہت ہی ایزلی چلے گا ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے وائٹ پینٹ کریں گے اب آپ کو شو ہو رہا ہوگا میں آپ کو سامنے سے شو کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کا بورڈ اپلائی نہیں ہوا ہے جس میں وائٹ پینٹ کہتے ہیں تو وہ اس طرح کا دکھے گا یہ جو وائٹ کلر ہے یہ آپ کو آگے سے دیکھیں شو ہو رہا ہوگا جبکہ اس کا جو ریل کلر ہے وہ یلو ہے یعنی آف وائٹ کلر ہے اور اب اس میں میں وائٹ پینٹ کر رہی ہوں تب جا کے اس کا جو کلر ہے وہ آپ کو الگ سے شو ہو رہا ہوگا اس طرح سے وائٹ کلر کر لیں گے جلدی جلدی سے نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو کیونکہ وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے ایمپورٹنز ہوتی ہے ٹائم کی ٹھیک ہے جلدی سے میں بھی آپ لوگ کو سیکھا ہوں کچھ آپ بھی سیکھیں اور اس سے کیا ہوگا میرا بھی وقت بجے گا اور آپ کا بھی وقت بجے گا ویڈیو کو زیادہ long نہیں کریں گے short بھی نہیں کریں گے لیکن جتنا میں آپ کو اس ویڈیو میں short میں بتا سکوں گی انشاءاللہ میں میں آپ کو بتاؤں گی اور ویڈیو کو جو ہے long کر دیں تو لوگ بہت زیادہ میسیج کرتے ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ long ہو جاتی آپ کی تو اس وجہ سے کوشش کروں گی کہ ویڈیو میں آپ کو short میں یعنی آسان انداز میں آسان الفاظوں میں آپ کو جلدی سے وہ باتیں بتا سکوں جو میں نے جو بھی knowledge ہے میرے پاس وہ سب میں آپ کو define کر سکوں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی جو ہے جو بن رہی ہوتی ہے پینٹنگ اس کو شروع سے ان تک نہیں دیکھتے ہیں اس کیپ کر لیتے ہیں اس کو آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ مت کیا کریں دیکھیں ویڈیو کا شروع سے ان تک ضرور لازمی دیکھا کریں میری ویڈیو جو ہے وہ long ہے تو اس حساب سے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور وہ میں آپ کو بیچ میں سے سمجھاتی ہوں اس لئے وہ سوڑی زیادہ long ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو تو ایڈیٹر میں جو ہے میں خود ہی کرتی ہوں اس کے علاوہ جو پینٹنگ کے جو بورٹس وغیرہ ہیں خود ہی بائے کرتی ہوں خود ہی تو یہ سب ہینڈل کرنے میں مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو مسٹیک تو ہر انسان سے ہوتی ہے اس طرح سے میں اپلائے کر رہی ہوں فرسٹ اپلائے کروں گی اس کے بعد سیکنڈ اپلائے بھی کروں گی ٹھیک ہے یہ ابھی دیکھیں یہ ڈرائے نہیں ہے تو یہ ڈرائے ہو جائے گا ہے تو پھر میں آپ کو اس میں ایفیکٹ بنا کے دکھاؤں گی اب سیکنڈ لیئر لگانے لگیوں میں فرسٹ لیئر ڈرائے ہونے کے بعد سیکنڈ لیئر پہلے آپ نے اس سائیڈ پہ اس ڈاریکشن پہ بروش کو کر لینا ہے فرسٹ لیئر ٹھیک ہے اس ڈاریکشن میں ٹھیک ہے سیکنڈ لیئر اگر آپ کسی وال میں بھی یعنی دیوار میں بھی پہنٹ کرتے ہیں تو اس کا ڈاریکشن اتھائی ہونا چاہیے تب جا کے آپ کا جو پہنٹ دیوار میں یعنی وال میں پرفیکٹ جو ہے ہے آپ کا جو ہے لک آتا ہے ورنہ آپ کا پہنٹ کئی ادھر لگا ہے کئی ادھر لگا ہے ٹھیک ہے اس ڈاریکشن میں فرسٹ لیٹ دیا ہم نے آپ کے سامنے دیا تھا ایسے ٹھیک ہے اب یہ جو ڈاریکشن ہے وہ اس ڈاریکشن ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لیئر ہم نے اپوزٹ دینا ہے اس کے بلکل سیم ڈاریکشن نہیں دینیے ٹھیک ہے اب آپ کو ہمارا بورٹ بلکل شائننگ شائننگ اور وائٹ لگے گا ایک دم جیسے کہ ہونا چاہیے لوگ وائس میں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ لوگوں نے بروش کو چھوڑ کر ایسے جلدی جلدی بروش کو چلانا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کورنگ کر لینے پورا خود دیکھ رہے ہوں کہ اس کا لوگ وائس کتنا بیٹر آ رہا ہے سو اس کو ڈرائی ہونے کے لئے فائف منٹ دیں گے سیکنڈ لیئر لگا لیے ہم نے سیکنڈ لیئر لگانے کے بعد ڈرائی ہونے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں کہ اس میں ماربل ایفیکٹ کیسے لگائیں گے تو سیکنڈ لیئر بھی ہماری اچھے سے سو گئی ہے ماربل ایفیکٹ دینے کے لئے ہم لوگوں کو ہرکا سا وائٹ پینٹ چاہیے اور بلیک چاہیے ہوگا یہ اس کا سیل ہے بلکل میں آپ کے سامنے ہی سے آپنگ کر رہی ہوں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل نیو میں نے ابھی بائیک کیا ہے اچھا جو ایفیکٹ میں دینے والی ہوں ماربل کا وہ جو اس کے اوپر آپ کیلی گرافی کروں گی میں کیونکہ ابھی میں آپ کو صرف بیگراؤنڈ ماربل بیگراؤنڈ آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس میں کیلی گرافی نہیں کروں گی ماربل بیگراؤنڈ کروں گی آج اور اس کو کمپلیٹلی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ ماربل ایفیکٹ بارڈ میں دار سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو سیکنڈ یعنی پارٹ ٹو میں آپ کو بتاؤں گی یعنی کل بتاؤں گی کہ آپ گارڈ لیف یعنی ایک ہوتا ہے سلور پیپر ایک ہوتا ہے گارڈ پیپر تو میں سلور پنی گارڈن پنی جو ہے اس سے کیسے گارڈ ورک سے آپ نام لکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اس پر بھی ٹائم لگتا ہے اس لئے وہ میں سیکنڈ پارٹ وہ کل میں آپ کو بتاؤں گی ابھی صرف میں بیگراؤنڈ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ماربل جو بیگراؤنڈ ہے وہ کس طرح سے بارڈ میں دار سکتے ہیں ٹھیک ہے بلیک لیلیں گے بلکل معاملی سا کیونکہ ہمیں گری کلر چاہیے بروش ہمیں اس طرح کا چاہیے آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی بروش لینا ہے کچھ یہ پینٹھ ہے میرے پاس اور یہ بروش ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا ہی بروش لے لینا ہے ابھی یہ جو کلر ہے وائٹ زیادہ رکھنا ہے بلیک کم رکھنا ہے تاکہ یہ جو شیرڈ ہے گری کے طرف آئے جائے بس یہی کلر ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے زیادہ بلاک نہیں کرنا ہے ہمارے رکھن money ہمارے رکھنے دہاں تے دیکھیں 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 زیادہ سائی سی گائیں ساکر دیکھیں سیکنڈ اس سے راستے دینی ہے اور یہ لائن ایفیکٹ سیدھی ہونی چاہیے اس بیجلی اس بروش کے مدد سے آپ لوگ جللی جللی دے دنا ہے ستراتے 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 ہیں مرد جب جیسے ڈائیکشن میں دے رہی ہوں آپ لوگوں نے اس سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماربل ایفیکٹ کے سبنے گا دیکھتے جائیں ٹھیک ہے یہ بوش ہے ٹھیک ہے پھر ہا دیں ڈرائے بروش لیا ہے میں نے ٹھیک ہے ڈرائے بروش سے آپ نے اس کو اچھے تو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ شون آور ہائیڈ ہائیڈ سے دیکھیں آپ کو اس کو اچھے تو جلدی مکس کرنا ہے کیونکہ یہ اکریلک پینٹ ہے اور اکریلک پینٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈرائے ہو جاتا ہے جلدی آپ نے ڈرائے ہونے نہیں دینا ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا کہ میں نے یہ ڈیزائن جو ڈالا ہے شیڈز ٹھیک ہے اسی طرح کا آپ نے ایفیکٹ دینا ہے تبھی آپ کا ماربل ایفیکٹ لگے گا ڈرائیکشن آپ نے درست کرنی ہے بلکل پرفیکٹ رکھنی ہے موسیقی 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 جس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے جو لائن سے نا وہ بلکل شو نہیں ہونی چاہیے جیسے جب آپ کسی کو میک اپ کرتے ہیں اگر آپ اس کا میک اپ اوپر ہی چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ پاس بہت برا لگے گا اس لئے مکسنگ کا جو پوائنٹ آجاتا ہے وہ فرسٹ میں آتا ہے مکسنگ اچھی نہیں ہو پینٹنگ آپ کیا دھوری ہے ٹھیک ہے بلکل ماربل ایفیکٹ شو ہو رہا ہوگا آپ کو اب اس میں تھوڑا کام ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیقی رہا ہے کافی بیٹر لگ رہا ہے ابھی میں نے اچھے سے اس کو اس میں بورڈ میں وائٹ پینڈ کی ساتھ ایجسج کر لیا ہے کہیں سے بھی شو نہیں ہوتا رہا ہے اس کے بعد ہم اسے جو لائنز ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے بلک سے ٹھیک ہے اس کو ہائلائٹ کرنا بہت ضروری ہے جو بے گراؤنٹ ہے وہ ہائیڈ ہوتا ہے جو آگے کا لک باعث ہوتا ہے اس کو ہائیڈ کریں گے اس سے ماربل ایفیکٹ بلکل ریال آئے گا اور پرفیکٹ آئے گا آپ کی پینٹنگ ہمیشہ میں آپ کو بولتی ہوں پرفیکٹ اور دوسری ریال لگنی چاہیے اوریجنل لک نہ آئے تو لوک باعث کسی پروفیشنل آٹیس کا نہیں رکھتا ہے بلہی آپ کے پاس سرٹیفیکٹ نہ ہو آپ نے سکھا ہوا نہ ہو لیکن آپ پینٹنگ ایسے بنائیں کہ سامنے والا بڑے سے بڑے آٹیس بھی بولے کہ ہاں کسی پروفیشنل آٹیس نے یہ بنائے ہے جب آپ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک بڑے آٹیس نے بولائے کہ آپ کے ہاتھ میں واقعی ہی کوئی فن ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اس لیے پینٹ کے لیے کچھ تو ٹپس ہیں نو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو دہان سے دیکھا کریں تو فائنلی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کتنے ہی اچھے سے اب اس کو ہم ان لائنز کو ہائٹ شو کریں گے بلیک سے بروش لے لیا ہے جس سے ہم نے مارپل افک ڈالا تھا اس طرح کا کوئی بھی روما لے لیں اور بروش کو اچھی سے کلین کر لیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کا کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں خاص طور میں کوٹن کا جو ہے کپڑا لیا کریں کوٹن کے کلوت سے کیا ہوتا ہے کیا اس سے اچھے سے کلین کر سکتے ہیں اور اس کو واشیبل ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پینٹ لگ گیا تو آپ ہاتھوں اگر اس کو واش کر لیتے ہیں تو آپ کا واش مطلب واش کرنے سے یہ ہٹ جائے گا اور آپ کو بار بار کپڑا چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جو میں نے گری بنایا ہے وہ تھوڑا ڈاگ ہے پہلے لائٹ گری بنایا تھا ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا لک چاہیے ہمیں اب ہم اس کو کریں گے ہائی لائٹ جہاں پر بھی آپ کو یہ بنا کے دکھایا ہے وہاں پر آپ نے اس کی طرح بریش کی مدد سے کر لینا ہے بریش 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 موسیقی موسیقی کی نوک جو ہمیں چاہیے کلیننگ کے لیے وہ نہیں اچھی تھی وجہ سے میں نے چینج کیا اسے آپ لوگ بھی چھوٹا بروش سب سے فائف یا ٹو نمبر کا بروش لے لیں اور اس کے بعد اس کو ہائٹ کر لیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے نیکس بھی کرتے جانا ہے یہ ڈرائے ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے یہ دینڈ نہیں کرنا ہے کہ یہ ڈرائے ہو جائے تو تب کریں گے نہیں ڈرائے ہو جائے گا تو آپ کا پھر کوئی کام کا نہیں رہے گا ہلکا ہلکا صرف اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ ہی لک چاہیے یہ لک آپ نے سب میں دینا ہے بلکل سیم اسی طرح اس بروش سے آپ نے ٹھیک ہے یہ چھوٹا بروش ہے آپ نے ڈرک کلر لے کر اسی طرح اس کو شو کر لینا ہے سارا کمپلیٹلی کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا لک اب کتنا پیارا لکھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اگر ہے تو یہ کلیر ہو گیا ہے اور اس کا جو افیکٹ ہے ماربل کا یہ فول آگیا ہے اسی طرح اس کی لائنس جو ہے اس کو شو کر لینی ہے بلیک بلیک سے یہ کمپلیٹ ہو گا تب جب آپ اس کو شو کریں گے اگر اس کو ہائیٹ چھوڑ دیں گے تو اس کا لک اوبر کے نہیں آئے گا اب یہ فائنلی اس کا افیکٹ آگیا اب اس میں تو کل جو لکھیں گے ہم پارٹ 2 میں کیلی گرافی لکھیں گے وہ بہت گولڈ پنی سے جو گولڈ لیو ہوتی ہے جو مٹھائیوں کے اوپر بھی دلتی ہے وہ آپ کو ملے گی پنسار کی دکان سے اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو دراز سے بھی خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی شوپ بغیرہ سے بھی جا کے آپ لے سکتے ہیں ایزلی آپ کو مل جائے گا کل آپ لوگوں کو میں کیلی گرافیس میں کر کے دکھاؤں گی اور آج کے لیے اتنا جو ہے میں نے کمپلیٹ کیا ہے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ایزی طریقے میں نے آپ کو سکھایا ہے بہت ہی چھوٹی شورٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف اللہ حافظ